اسلامی مصرر یہ بکرہ دیکھیں ماشیلہ بہت زبردست موٹا تازہ وزنی بکرہ بہت زبردست بکرہ قربانی والا دو دانت بکرہ بہت پیارا اور خوبصورت ماشیلہ بکرہ اس کا سینہ چیک کریں موٹا تازہ وزنی بکرہ بہت زبردست کنڈیشن میں موٹا تازہ دو دانت بکرہ ہیوی بکرہ ہیوی بہت مناسب قیمت میں ہے لیکن آج کل جو بکریں ان کا دریج جو دن بدین زیادہ ہوتا جا رہے ہیں وائٹ آنکھ والا خوبصورت فیس میں موٹا بکرہ زبردست کربانی کے لیے بہترین پرفیکٹ ہے دو دانت بکرہ کی ضرورت موٹا تازہ یہ دیکھیں ویکسی قسم کوئی نوکس آفالٹ نہیں ہے جس کے موٹا تازہ وزنی بکرہ کربانی کے لیے بلکل تیار بکرہ ماشیلہ سے اور دانت چیک کرونا آپ اس بکرے کے دان چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بکرہ دو کابو کرنا بڑا بھئی طاقتور بکر ہے اس سائیڈ پہ آگیا ہے کب کر کب کر بس چھوڑ گیو بھئی دو دانت بکر ہے بڑا طاقتور بکر ہے ماشاللہ سے ڈبل ہڈی میں خوبصور بکر ہے بہت خوشیار چلاک بکر ہے ماشاللہ تیز ہے زبردست دو دانت بکر ہے قربانے کے لئے بلکل تیار ہے ماشاللہ سے بہت زبردست سیت وان موٹاتا تا بکر ہے دو دانت بکروں کے جو ریڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے آ رہے ہیں لیکن اس کا جو ریڈ لیکھو یہ بہت ہی مناسے ہم نے لکھا ہے اس بکر کا جو ریڈ لیکھو یہ بلکل فکس اور فائنل ہے اور ماشاللہ سے یہ موٹا بکر ہے اس کو کوئی پتلہ وغیرہ نہ سمجھے گا یا نہ چھوٹا بھی نہ سمجھے گا وائٹ آنکھوں میں میں دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں وائٹ آنکھوں میں خوبصورت فیس میں ماشاللہ سے موٹا بکر ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھ لیں آپ تو صلیت کر لیں یہ بڑا بکر ہے بہت زبردست کنڈیشن میں بڑا بکر ہے مناسب کی مند میں چل دیا ہے دوسرین لے ہو ان چھوٹ دیو اس کی دوم چیک کریں ماشاللہ خوبصورت سی دوم ہے موٹا تازہ زبردست قربانی کے بکر ہے بس چھوٹ دی دوسرین لے ہو نا نکوڑے والا ماشاللہ یہ بکرہ دیکھیں بہت بہت بیار اور خوبصورت بکر ہے دو دانت اور خسی بکر ہے آپ اس کی خوبصورتیں چیک کریں ماشاللہ بہت بہت بیار وائٹ آنکھوں میں لمبے کانوالا زبردست بکر ہے اس کا پیٹ چیک کریں یہ کھا کھا کے نہ اس کا پیٹ باہر نکلا جائے اگر ٹوڑو دیسی بکر ہے لمبے کانوالا اور دو دانت اور خسی بکر ہے اور بہت ہی تیز بکر ہے اور موٹا یہ بہت ہے اسے تھوڑا روکو نہیں چاہا دے بس روک دیو یہ اس کے کانوں کی لمبائی چیک کریں آپ ماشاللہ لمبے کانوالا ہے خوبصورت فیس میں کرو نا سر آپ اس کے دانچائے کر سکتے ہیں یہ بکرہ دو دانت ہے کابو کرنا یہ تسلی سے چیک کریں اور جلدی چیک کریں یہ دیکھیں دو دانت اور خسی بکروں کے جو ریٹ ہیں وہ دوسرے بکروں سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کا جو ریٹ لکھو یہ بہت ہی مناسب اور فائنڈ ریٹ لکھا ہوا ہے خوبصورت فیس میں ماشاللہ بہت ہی پیار اور خوبصورت بکر ہے اور موٹا تازہ بکر ہے لمبے کانوالا دیسی بکر ہے دو دانت اور خسی بکر ہے بہت ہی مناسب کی مند میں زبردست قربانی والا بکر ہے بھائی توڑو گلہ چلو دوسرے لیو موٹا تازہ بکر ہے دو دانت اور خسی بکرہ کیمرے کی طرف آگیا بھائی کہتے ہیں میری ویڈیو بھی ختم کیوں گی ہے بنانے میں اسلامی میں یہ گبن بکری دیکھیں ماشاللہ بہت ہی زبردست اور مناسب قیمت میں یہ گبن بکری ہے موٹی تازی خوبصورت ماشاللہ سے گبن بکر ہے بلکل کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ پیچھے سے چیک کر سکتے ہیں اس نے حوانہ بھی بنا لیا ہے دو دو تین دن بچے دینے والے اچھی نصر والی گبن بکری ہے اس کو بچے دینے میں پندرہ دن باقی رہتی ہیں اچھی ہائٹ میں موٹی تازی گبن بکری ہے بہت ہی مناسب قیمت میں یہ دیکھیں خوبصورت کلر میں بہت پیاری ماشاللہ اچھی بکری ہے وزنی زبردست گبن یہ سارا آپ چیک کر لیں یہ گبن بکری ہے بہت ہی مناسب قیمت میں ہم نے دیا یہ ہرانا کہ جو گبن بکری آج کل وہ مشکل سے ملتے ہیں گبن بکری زیادہ آج کل نہیں ہے یہ چیک رہے ہیں پیچھے سے کنفارم گبن ہے سو فیصد ہماری گارنٹی ہے اس بات کی پیچھے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں زبردست کنڈیشن میں موٹی تازی بہتری گبن بکری ہے یہ سارا اور گبن بکریوں کے ریٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے ریٹ ہیں یہ بہت ہی مناسب اور بہت زیادہ مناسب ریٹ لکھی ہوتے ہیں لیکن ریٹ بائرل فائنل ہوتے ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں آگا تو ٹھوڑے نا لے چلو دوسری لے لے چلو دوسری لے بس یہ دیکھیں پاک سے دورتی صحت مند ہے کوئی فارٹس میں نہیں ہے یہ بچے والی بکری دیکھیں بہت زیادہ موٹی بکری ہے بہت ہی مناسب قیمت میں ہے بہت ہی پیارے خوبصورت بکری ہے اس کا سینہ آپ چیک کریں یہ سارا گوشت ہی ہے یہ موٹی بکری ہے یہ کوئی پتلی وغیرہ نہیں ہے بہت ہی مناسب قیمت میں یہ بچے والی بکری ہے خوبصورت فیس ہے ماشیلے سے کتنا پیارا فیس ہے وائٹ آنکھ والی موٹی تازی آپ اس بکری کو نہ ہم سے لے کر نہ کراسگرابی کروا سکتی ہیں ٹھیک ہے ماشیلہ کتنی پیاری بکری ہے موٹی تازی بکری ہے صحیح آپ اس بکری کا حوانہ چاہ کر لیں غلابی تھا نہیں تو یہ کچھ دیر پہلے پڑے ہوئے تھے لیکن یہ بچے اس کا اس نے سارا دودھ پی لیا تھا ہمیں پتن چلے دیا کیونکہ ہم صبح اور شام بچے کو دودھ پی لاتے ہیں لیکن یہ دوپیر کو بھی پی گیا تھا اور کافی موٹی زبرتاس بکری ہے اور بہت ہی بہترین بکری ہے ماشیلہ سے موٹی تازی ہے دور سے چیک کریں آپ اس کا جو بچے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں ابھی جانا سفر سے ہیں ہم نے ان کو کھلایا بلایا کچھ نہیں ہے ڈائریکٹ آکے ان کا ہم نے ویڈیو بنا لیا ہے یہ سارا اس کا بچہ آگیا ہے یہ بکھی چیندیسی بچہ ہے اور یہ بکرہ ہے یہ اگلی قربانی پہ یہ ہی ڈیڑھ لاکھ کا بکرہ بنے گا یہ والا جو ہے اگلی قربانی پہ یہ جو بچہ ہے یہ گھانس بھی کھال لیتا ہے بکری کا دودھ بھی پی لیتا ہے دونوں کی جو قیمت ہے یہ بہت مناسب لکھئے اور بہت ہی فائنل کی من لکھئے یہ ٹھیک ہے سر بہت ہی پیارے اور خوبصورت جانوار ہے ماشیلہ بکری جو رہا ہے اسلام سارا یہ بکری دیکھیں ماشیلہ بہت ہی زبردست دودھ والی بکری ہے بہت خوبصورت موٹی تازی بکری ہے اس کا حوانہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سر سے لے کر پاؤنٹ آک ایکٹیو ہے دودھ کے لیے بہترین بکری ہے چار تاندھ بکری ہے جوان بکری ہے اس کو بچے پچیس دن پہلے اس نے بچے دیئے دو بچے دیئے لیکن اس نے دونوں بچے راکھ نہیں تھے اکھیلی بکری میں دیا اور اس کا حوانہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشیلہ سے بہت پہرے حوانہ میں دودھ والی بہترین بکری ہے زبردست چار دانت موٹی تازی بکری ہے اگر ٹھوڑے نا آپ اس کے تھاندھ چیک کر سکتے ہیں سارا جیسے دیوک سے جائے کریں دودھ والی بکری ہے جس مالے سامنے لیے وہ روزانہ کے اس کا ایک کھلے سوپر پر دودھ کنفارم بتا رہا تھا تو یہ دودھ کے لیے بیسٹ ہے بہترین بکری دودھ کے لیے ماشیلہ سے خوبصورت بھی ہے ماشیلہ سے باغت دور تیسیت مند تیز بکری ہے رک رہے تھے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ سر سے لے کر پاؤں تک چیک کر لیں دودھ سے یہ چیک کریں آپ کلیر چیک کر لیں زبردست دودھ کے لیے بہترین بکری ہے ماشیلہ سے بہت مناثب قیمت میں یہ جو قیمت لکھے یہ بہت مناثب قیمت ہے آپ چیک کر دیں یہ بکری کھاوانا یہ دیکھیں آپ بکری کھاوانا چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے تھانے چیک کر سکتے ہیں بکری کے بہترین تھان میں زبردست بکری ہے موٹی تازی بکری ہے بہترین دودھ والی بکری اس کا دودھ чуть جیک کریں آپ réfléchق دودھ دوسرے لیا گا ٹھیک ہے چھوڑ دے